الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل العالم على العابد کفضلی على ادناکم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم کی فضیلت عام آدمی پر عابد پر ایسے ہے جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی فضیلت عام آدمی پر ہے اللہ اکبر ایک عالم دین جو قرآن کریم اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم رکھتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے اس حدیث کے الفاظ پر ہی غور کریں تو اس کی فضیلت سمجھ آ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل العالمی علی العابد فضلی علی ادناکم عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے ایک اور عوایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علماء ورست الانبیاء علماء انبیاء کے وارد ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ عالم دین کے لیے کائنات کی ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے تو بارال اس مادی دور میں علم کا دین حاصل کرنا پھر اس پر چلنا یہ بھی تو ایک ازمائش والعمل ہے نا تو جہاں علماء کی اتنی زیادہ فضیلت ہے وہاں ذمہ داریاں بھی ہیں وہاں جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ حق بعد کو پہنچایا جائے مسلم امہ کی یونٹی کو قائم کیا جائے جیسا کہ آج کل حالات ہیں اور جو ہے اسلام کی ایسی صورتحار پیش کی جائے کہ یہ جو اسلام کے بارے میں دنیا میں غلط پروپیگنڈے ہوتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا اس کو صحیح شکل میں پیش کیا جائے جیسے آج کے دور میں ڈاکٹر زاکر ناکھ حافظہ اللہ کا نئے تو بہرحال ایک عالم دین وہ صاحب فضیلت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں لا يسَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اہلِ علم اور جو علم والے نہیں برابر نہیں ہو سکتے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّوَهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں تو اہلِ علم کی عزت اور تکریم ان آیات کی روشنی میں واضح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم جو دین کو سیکھنے والے لوگ ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اہلِ علم کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر وہی بات فائنل آتھارٹی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کلام ہے علماء کی جو ہیں ان کا مقام مرتبہ بہت عالی ہے لیکن وہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگرنا ہاتھ سے دمانے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت سے صحیح و عباس کی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَابُ الْمُبِينَ